پارہ نمبر چھے کی مختصر تفسیر کیش خدمت ہے چھتے پارے کی پہلی لعیت پہلی آیت یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی انشاءت فرمایا لا يحب اللہ الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان اللہ سميعا علیما برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا جانتا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے برائی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا پرشار نہیں کرنا چاہیے اس کی چرچہ نہیں کرنی چاہیے کسیوں کے سامنے اس سے بدنامی ہوگی اس کی عزت جائے گی یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے ہاں اس کی اصلاح کرے اکیلے میں جا کے تنہائی میں لیکن سب کے سامنے اسے نہ ٹوکے نہ بولے نہ روکے تو اس کی بزتی پیٹ پیچھے لوگ عام طور پر آتی تھی کسی سے گناہ ہوا تو پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں پھیلاتے ہیں چرچہ کرتے ہیں تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلام ضروری ہے مگر اکیلے میں کرے اس کی بدنامی نہ کر لیکن اگر کوئی ایسا گناہ کر رہا جس کا طرح ظلم سے وہ ظالم ہے کوئی انسان ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے تب پھر آپ اس کو کسی اور سے بہن سکتے ہیں اگر ظلم ہونا تو آپ اس کو کسی سے بول سکتے ہیں اور اس کی ایک مثال ملتی ہے سباکرام کے زمانے سے ایک صحابی نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے کے شکاعت کی میرا پڑوسی مجھے مجھ پر ظلم کرتا ہے مجھے تن کرتا ہے پریشان کرتا ہے کیا کب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر کا سامان نکال کر روڑ پر سرک پر رکھ دو انہوں رکھ دیا اب جو لوگ یہاں سے گزارے پوچھے تو کیا بات ہے آپ کے گھر کا سامان باہر کیوں تو انہوں نے بتایا کہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے ستاتا پریشان کر رہا تو بھی براولہ کہہ کے یہاں تک کی پڑوسی تنگ آ گیا مجبور ہو گیا شمندگی ہوئی افسوس ہوا اس کو اور آ کر کے اس نے معافی مانگی اکھا کے اپنا سامان گھر میں واپس لے رہا آئندہ میں تم پر ظلم نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو اس بات کی دلیل ہے اگر ظلم ہو تو آپ آواز اٹھا سکتے ورنہ ایسے کوئی برائی ہے تو اس کو دبارے میں چاہیے پردہ پوشی کریں اور اس کی اصلاح کریں دوسری بات جسکندر اللہ نے بہن کی یہودیوں کی مضمت یعنی یہودیوں نے سادش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بلکہ قتل کرنے کے لئے وہ آب ہی کہتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے اپنی طرف زندہ اوپر اٹھا لیا اور کسی دوسرے کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی اور وہ لوگوں نے دوسرے شخص کو قتل کیا اور وہ یہ مان کے چلے کہ ہم نے عیسیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیا اب کیسچن بھی دیکھیں وہ لوگ اپنی سکولوں میں ہسپیٹل کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کہ سولی پر چڑھا ہوا تصویر اس چیچو بنا کر رکھتے ہیں حالانکہ غلط ہے ان کو سولی نہیں دیا گیا اللہ نے اس بات کو اور بھی بہن کیا بات گزر چکی پہلے دی اور اللہ نے یہاں بھی بہن کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا گیا ہے وہ قدل نہیں کیا گیا ہے بلکہ اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے اور بہت سی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی واپس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے سیریا جو ابھی ملکشان سیریا ہے وہاں اسی مسجد کے پاس اتریں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے مل کر دونوں ساتھ میں اسلام کی پبلک کریں گے اسلام کی نشرشات کریں گے اسلام کو پھیلان گے پوری دنیا میں اب پوری دنیا میں ان کے زمانے صرف مسلمان ہوگا کوئی مشرق کوئی ظالم نہیں ہوگا انصاف ہوگا عدل ہوگا اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ جائے گی وفات پا جائے گی دجال انہی کے زمانے میں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام ہی اپنے ہاتھ اسے دجال وقت کریں گے یاجوج ماجوج انہی کے زمانے میں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بددعا سے ہی یاجوج ماجوج مارے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب ہونا ابھی باقی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اس کے بعد اللہ سبانتے ہیں انہیوں نے عیسیٰ کی بھی مضمت کی کرسچن کی وہ اس لیے کہ یہ جو نصرانی ہے کرسچن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شانوہ غلو کرتے تھے بہت سے بڑا چڑھا کے بولتے تھے یہاں تک کی انہی سے بعض لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تو اللہ کی بیٹے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے کہا نا اسی بارے میں چھٹے بارے میں کہ اس لیے سے اللہ کے کلمہ اللہ کی روح ہے روح تو کہا روح یعنی اللہ کا حصہ ہے اللہ کی بیٹے ہیں نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ سبحانہ سے پاک ہے اللہ کوئی بیٹا نہیں کوئی اولادی کوئی ماتب نہیں اللہ تو اکیلا ہے تنہی تنہی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے مخلوق ہیں انسان تھے بشر تھے پیغمبر تھے نبی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اس امتِ مہندے کے بھی سمجھایا ہے کہ تم لو لا تطرونی کما اترت نصار عیس ابن مریم اللہ کے لئے سنے اللہ کے لئے سنے کہا کہ تم لوگی میری شان میں گلو مت کرنا گلو یعنی بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا جتنی شان ہے جتنا مقاموں سے بڑھا کی نوچھا پہنچا دینا تو نبی نے فیمس بھی کہا کہ تم لوگی میری شان میں گلو مت کرنا جیسے سے ایک کرسچان اور نسانی گئے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گلو کیا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُ کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا میں رسول ہوں میری شان میں گلو مت کرنا اللہ کو اکبر اتخذوا احبارہم ورہبارہم ارباد من دون اللہ کرسچان نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گلو کیا ہی ان کی جو پیروکار تھا ان کی شان میں گلو کر دیا وہ جس کو حرام کہتے ہیں حرام مل لیتے ہیں حلال کہتے ہیں حرام مل لیتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ اس کو رب بنانا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیئے تھا تو ان میں سے جب ایک شخص نے اسلام قبل کیا وہ صحابی بن کے تو ان نے کہا کیا اللہ کے رسول سلاللہ وآلہ وسلم ان لوگ نے رب تو نہیں بنایا صزدہ تو نہیں کروکہ سام نے تو نبی کریم صلی اللہ سلم نے کہا کہ اگر ان کی عالموں یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہیں تو کیا نہیں مل لیتے تھے اگر کس کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال نہیں مانتے تھے یعنی الٹا اگر اللہ نے کہا حلال لیکن اس قرآن نے کہا نہیں حرام ہے تو حرام مان لکھتے اس کے کہنے پر جس کو کہہ دیا حلال جس کو کہہ دیا حرام تو حرام کیا اس طرح سے وہ لوگ اندھی نہیں تھے ان کی محبت میں جو کہہ دیا مان لکھتے انہوں نے کہا کہ ہاں تو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی اس کو رب بنانا ہے اللہ اکبر سوچئے آج بس لوگاتی نہیں شرک مطلب جو مندری میں جائے بد کے سامنے جھوکے پتھر کی پوجا کرے وہی شرک ہے وہی رب بنانا نہیں ہر موچی جو اللہ کی خصوصیت ہے اللہ کی شان ہے اس میں اگر کسی کو شریک کریں گے اس کے جیسا کسی کو سمجھیں یہ اللہ کی صفت میں سے کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے تو حلال اور حرام قرار دینا کسی کو یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی خصوصیت ہے اللہ کے کام ہے تو اللہ کی اس کام میں آپ نے کسی اور کوئی سے ساجی اور شریف ٹھہرایا یہ بھی شرک ہے اسے رب بنانا اللہ اکبر آج بھی کچھ مسلمان بچارے بھولے والے نبی کے شان میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں ان کو انسان یا یہ کہیں کہ بشر ماننے کو تیار نہیں کہتے کہ نور ہے یہ کچھ اور مخلوق انسان نہیں تھے استغفراللہ انہا اللہ نجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے وہ بھی بشر تھے لفظ بشر بھی آیا انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آئے گی سونہ پارک کے اندر لفظ بشر بھی اللہ نے نبی کے لئے استعمال کیا ہے وہ بھی پیمار پڑھتے تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے وہ بھی پریشان ہوتے تھے وہ بھی تکلیف موتے تھے جیسے سارے دوسرے انبیاء کرام ہوتے تھے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام ہمارے نبی کو دیا ہے کہ الحمدللہ وہ گلو کو موتاج نہیں ہے ہمارے جھوٹے وعدوں کی وہ موتاج نہیں ہیں الحمدللہ اللہ ان کو بہت اونچی شان اتا فرمائی ہے اسی طرح اس کے اندر وراثت کبھی ایک مسئلہ بہن کیا گیا ہے کہ جس کا بیٹا اور باپ نہ ہو تو اس کے وراثت کی تقسیم کیسے ہو یہ مسئلہ ہے یہ آخری مسئلہ ہے اسی طرح سے اس مسئلے کے بہن کرنے کے بعد ہی سور نساء ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سور نساء کے بعد ایک بات اور ہے کہ اس سے پہلے اللہ سوالت نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا گیا تو اگر کل ملا گئے کل قرآن میں اگر بات کریں تقریباً پچیس پیغمبروں کا نام قرآن میں آیا پچیس نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا پوٹل کتنے ربی آئے کتنے پیغمبر آئے تو صحیح علم اللہ ہی بہتر جاندہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے لیکن وہ روایت ضعیف ہے صحیح علم اللہ کے پاس اللہ ہوا ہے ہو سکتا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ہو چوبیس ہزار ہو زیادہ بھی ہو سکتے کم دے ہو سکتے اللہ ہوا ہے لیکن اتنا تائے ہے کہ بہت آئے ہر امت میں ہر قوم میں ہر زبانے میں اللہ سوہترہ نبی اور رسولوں کو دے جائے تو سور نساء کے بعد اب ہے سور مائدہ سور مائدہ مائدہ کہتے ہیں ایسے برطن کو جس کے اندر کھانا ہو اس کو مائدہ کہتے ہیں اور اسی طرح دسترخان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے چونکہ اس صورت کے اندر حلال و حرام کا ذکر ہے کہ کون سے جانور آپ کے لئے حلال ہے کون سے جانور آپ کھا سکتے ہیں بہت سے اس کا ذکر ہے اور سور مائدہ کے اخیر میں تقریباً ایک ذکر ایک واقعہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم نے ان کے حواریوں نے حاصل کر سکتے ہیں مائدہ یہ کھانے کا برطن کھانا دے سکتے ہیں ہمارے لئے یہ انہوں نے مطلبہ کیا تھا تو اس وحیسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ نہیں فورا ان کی نہیں ایسا مت کرو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر موجزہ کوئی مانگا جائے اور اللہ موجزہ دکھا دیتا ہے پھر بھی اگر قوم اس کو محیم مانش ہو اگر انکار کرتی ہے یا نفرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آیا تھا تو فورا ہے کہ اللہ سے ڈر ہو ایسی چیز کا مطلبہ نہ کرو تو ان کی قوم نے اس علیہ السلام کی قوم نے مائدہ تھا یعنی کھانے کا مطلبہ کیا کہ اللہ نازل کر دے آسمان سے اٹھار دے مائدہ تو اسی بناہ پر اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا اسی واقعہ کی نسبت ہے مائدہ ٹھیک ہے یہ صورت مائدہ یہ صورت مگنی ہے یعنی حجرت کے بعد یہ صورت مائزل ہوئی ہے اس کے اندر بہت سے احکام و مسائل اللہ شبہ عنہ تعالی نے بیان کیے ہیں سب سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اہد و پیمان کو پورا کرو وعدہ آپ نے کیا تو وعدہ پورا کرو اہد و پیمان وعدہ خلافی مت کرو وعدہ پورا کرو تو سب سے پہلا وعدہ تو ہم سب نے اللہ سے کیا ہے کس چیز کا وعدہ کس چیز کا اہد و پیمان کہ ہم سب ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں گے توحیب پر رہیں گے شرک نہیں کریں گے نافرمانی نہیں کریں گے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو سب سے بڑا وعدہ یہی ہے مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انسانوں کے لئے کہ ہم سب نے رب سے وعدہ کیا اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی ہمیشہ اطاعت کریں گے اور دوسرا وعدہ جو ہم انسانوں میں آپس میں کرتے ہیں دوسرے سے ماں سے باپ سے بیوی سے شہر سے دوست سے یہ بھی اہد و پیمان ہوتا وعدہ تو اگر ہم میں سے کوئی کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے اگر انسان وعدہ توڑتا ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے بلکہ وعدہ خلافی کرنا حدیث کلتر کا گیا ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے لیکن یہ ماضح رہے کہ اہد و پیمان یہ وعدے اچھے چیز کیل ہونی چاہئے جائز چیز کیل ہونی چاہئے اگر کسی نے وعدہ کیا یا کسی نے وعدہ لیا نافرمانی کا گناہوں کا غلط کام کا تو پھر ایسے وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے اسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کچھ دوست وعدہ کر دیں مثلا اگر کوئی گنے گار ہے وہ فاسی فاجر ہے کہ چلو ہم تم کو سلام پلائیں گے میری طرف سے پارٹی یا چلو فرانگ غلط کام کرنے جائیں گے خرچہ میں کروں گا اس طرح کے لوگ وعدے کرتے ہیں ایسی بھی لوگ موجود ہیں یا کوئی عورت مرد ہو غلط چیز کا وعدہ کر ایک دوسرے سے خون کی ذریعے میسیج کی ذریعے جو بھی اگر گناہ کا کوئی وعدہ کسی نے کیا غلط چیز کا تو ایسے وعدے کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ پورا کر دو گنے کار ہو ٹھیک ہے جو صحیح وعدہ ہے اچھا وعدہ اس کا پرکھنا ضروری ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کی ان جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا جو جانور کھانا ہمارے لئے حرام ہے تو ان میں سے کیا ہے وہ جانور جو موت اپنی موت مر جائے تو مئی تو جو اپنی موت مر جاتے ہیں کوئی بھی جانور تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے بگر زبا کیے مر جائے یا پھر کسی جانور کو گالا گھوٹ کا مار دیا جائے یا کسی کو پہاڑ سے گرا دیا جائے یا کسی کو پتھر سے زبانے کرے پتھر سے یا لکڑی سے مار دے زور سے کی مر جائے تو اس طرح سے یہ جانور ہمارے لئے حلال نہیں ہے حرام ہے تو ایسے جانوروں کو اللہ نے ذکر کیا خنزیر یہ بھی حرام اس کا ذکر کیا اس نے اللہ نے یہ بھی کہا وَمَا أُحِلَّ لَغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے دیکھیں اس بات کو ذکر اللہ نے پہلے بھی کیا سنو بکرہ کے اندر وَمَا أُحِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور زبا کیا جاتا اگر بگرہ بھی زبا کر دے تو وہ بھی جائز نہیں ہیں وہ حرام ہے اس سے بات اللہ کی جو لو غیر البزروں کے نام پر اولیاءوں کے نام پر جو جانور زبا کر دے اس کا نام لے کر کے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ان کا تقرب حاصل کرنے کیلئے ان کو خوش کرنے کے لئے جانور زبا کرتے ہیں ایسے حلال نہیں ہے یہ عبادت ہے اللہ کے نام پر ہونی چاہیے اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جنبار کو زبا کرنے چاہیے اچھا اسی حق مالا نے ایک اور بات ذکر کی وَمَا ذُبِهَا عَلَى النُسُبْ وہ جانبر بھی حرام ہے جو آستانوں پر زبا کی جائے آستان کیا ہے یعنی ایسی جگہ جہاں کس طرح بھی بدھ کی پوجہ ہو رہی ہو یا پہلے کبھی ہوتی تھی یا اس کے ساتھ سے کہتا ہے کہ مندر ہو یا درگا ہو قبرستان ہو مقبرہ ہو اولیاء و بزرگوں کی اللہ کے نکے بندوں کی قبر ہے وہاں پر جاکہ اگر کوئی انسان جانبر زبا کر رہا ہے یہ بات مفسرین میں لکھی ہے یہ بات مفسرین لکھی ہے کہ اس آیت میں وہ بھی داخل ہے کہ بک تو ہے ہی لکھیں گا قبروں اولیاء و بزرگوں کی قبروں پر درگاہوں پر جانبر زبا کیا جائے تو وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے کہ ایسے جانبر کھانا حلال نہیں ہے مسلمانوں کو نہیں کھانا چاہیے وہ انہاں جانبر گھر پر زبا کر رہے جہاں زبا ہوتا وہاں کر رہے اس کو درگاہ پر لے جائنا ہے بزرگوں کی قبروں پر لے جائنا ہے کیا مطلب ہے یہ تو شریعہ میں ایسا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس بات چلنا کی مرگ ہو مرگا ہو مرگی ہے بکرا ہے گاہ ہے اگر درگاہ ہو مزاروں پر جا کے اگر زبا کیا جاتا ہے تو پھر ایسے جانبر کو نہیں کھانا چاہیے اس بات کو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے ایک اہم بات اسکندر یہ بھی ہے بہت اہم آیت ہے یہ اللہ اسکندر کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے دین مکمل ہے کامل ہے کمپلیٹ ہے شریعت مکمل ہو گئی کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ جو بھی ہے اسلام کے معاملے میں ہمیں جاننا سوال جواب غلط صحیح جائز نجائز توحید شیر کیسے جانے گی حدیث اور قرآن کی روشنی سارے سوالوں کا جواب موجود ہے سارے مسائل کا حل موجود ہے اب کوئی اپنی طرف سے نئی چیز پیش نہیں کر سکتا کسی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز لائے اسلام مکمل ہے اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا صاف آیت ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا یہ آیت صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں تھے حج کا موقع تھا اللہ حکم وہ اللہ نے احضر فرمائی حج کی موقع پر میدانِ عرفات میں کہ دین مکمل ہے تو شریعت یہ اسلام مکمل ہے کسی کو اس میں کچھ بڑھانے کی یا گھٹانے کی کسی کو اجازت اور پرمیشن نہیں ہے اس کے بعد اللہ سبحان و تعالی نے طہارت کا ذکر کیا باقی حاصل کرنے کا اللہ نے وضو کا طریقہ بتایا کہ اب وضو کریں گسل کے بارے میں کہ اگر تم جنوبی ہو نہ پاتھ ہو تو گسل کر لو پھر اللہ نے کہا اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو تیمم یہ آئے جو اس وقت ناصر کی مفسرین لکھا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیں صحبہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے ریلاؤٹ رہتے آ رہتے جنگ سے تیکھ دیگر پڑھاؤ ڈالے سفر میں صحبہ اکرام بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو بھوننے لگ گئے ہر ملنی رہا تھا تو اس کے ویسے رکھنا پڑ گیا لوگوں میں پر اس کا جب صبح ہوئی فجر کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں ملنا رکھنا پڑا انتظار کرنا پڑا پانی ختم ہو گئے لوگوں پریشانے تھوڑی پریشانے بھی ہوئی تو بس اسی موقع پر اللہ سبحانتہ یاد نظر فرمائے تو پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو اللہ اکبر تو یہ اس آیت کا سبب نزول ہوا بیک گران پرس منظر کہ پانی نہیں ملے گا سوائے کرنا پریشان تھے اللہ سبحانتہ یاد نظر فرمائے پانی نہ ملے پریشان مت ہو تیمم کر کے نماز پڑھو کیسے تیمم کرنا آسان طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دولوں ہاتھوں کو مٹی پائے پر اس پٹ کو مارو پھوکو ہاتھ پر اور چہرے پر مسا کرو چہرے پر ملے فیس پر چہرے پر ایک بار ملے بس اور پھر ہاتھ کو آپس نہیں یہ ہتھیلی کو یہ آپس میں ایک بار ملے بس یہی تیمم یعنی پورے ہاتھ کو مسا نہیں کرنا ہے سر کا مسا نہیں ہے پیر نہیں ہے کچھ بھی نہیں تیمم بلکل آسان ہے دون ہاتھ کو مٹی اور پٹکیے پھوک ماریے اور پھر چہرے پہ ہاتھ کو مل کے پھر ہاتھ کو یہ آپس میں ہتھیلی کوئی آپس میں مل ہے بس یہی تیمم ہے اب اگر آپ کو وضوح کی ضرورت ہے تب بھی تیمم ہے اگر پانی نہیں ملنے تو تو کئی جزئر ہیں اگر پانی نہ ملنے اللہ سبحانہ وتعالی صاحب طور پر کیسے آیت کندر پھٹ سکتے ہیں آیت نمبر چھے ہے اگر پانی نہ ملنے تب تیمم کرو یا پھر کوئی بیمار ہے تب بھی تیمم ہے سفرم ہے پریشانی ہے تب بھی تیمم ہے اور اگر کسی نے ہم بستری کی حسبہ نمائف ہے یا پھر مسئلہ ہتلام ہو گیا غصر واجب ہو گیا اب پانی بلکل نہیں ہے بروڑے تلاش کیے پڑوسی سے خرید میں کئی نہیں ملنے نماز کا وقت ہوگی کیا کرے نماز چھوڑ دیں نہیں نماز کا وقت ہوگی آپ تیمم کر کے نماز کریں اس بات کو بھی اللہ نے ساتھ انذکر کیا اگر تم بیوی سے ملو ہم بستری ہو جائے اور پانی نہیں ہے تب بھی تم تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز کریں ٹھیک ہے تو الحمدللہ فیر اللہ نے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے بس اللہ چاہتا تم فراؤنبردانی کرو آسان ہی چاہتا تھا تمہارے ساتھ تو گویا تیمم وضو کے لیے بھی ہے تیمم اگر غصر کے جگہ پر بھی تیمم اگر پانی نہ ملے یا پھر انسان بیمار ہو تو اس کے ایک خاص اور واقعہ بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام جنگ سے لوٹ رہے تھے ایک صحابی بیمار پڑ گیا بیمار تھے وہ رات میں سوئے احتلال ہو گیا یعنی غصر باجی ہو گیا امپر تو اب بیمار ہے وہ زخم تھا بہت زیادہ کیا کریں بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تم کو غصر کرنا پڑ گیا کیسے تمہیں سے یہ نماز کر لوگے تیمم سے بعض نے کہا کہ نہیں تم تیمم کر لیکن وہ نے غصر کر لیا کیونکہ لوگوں نے غصر کرنے ہو کہہ دیا تھا غصر کیا ان کا انتقال ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلے بہت ناراض ہوئے تم کو غصر جواب نہیں دیا پتہ نہیں تھا تو بیچھارے کی موت ہو گئی اور بیمار اللہ نے خود اقصدی اجازت دیا کہ انسان بیمار ہوتے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ اسلام میں آسانی ہے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا یہ مشہور روایت بیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے نور کو پیدا کیا اور یہ بات صحیح نہیں ہے یا غلط ہے یہ جھوٹی روایت ہے صحیح روایت جو ہے جو ترمیزی اور ابو دعوت کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمائے ان اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پین کو پیدا کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کا کچھ ذکر کیا ان کی قوم بات نہیں مان رہی تھی نافرمانی کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہے وہ غور سے سنیے عقیدے کی بات رہ لیے قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْنِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِ فَفَرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقُومِ بِالْفَاسِقِينَ سورہ مائدہ آیت نمبر پچیس آج مسلمان کیا کہتے ہیں کہ بزرگ ہمارے اولیاء اللہ کے نیک بندے کے اندر پاور ہے وہ چاہے تو مٹی کو سونا کر دے سونا کو مٹی کر دے پرندے کو دیکھ لے تو پرندہ ارتا واسمند زمین پر گھر جائے جس کو چاہے اولاد اس کی جانا پریشانی کو دور کر دے یہ گوثِ آزم ہے یہ فلا بزرگ ہے یہ ولی ہے اللہ کے پوچھے بست آستی ہیں یہ جو چاہے کر سکتے اندر میں اختیار ہے پاور ہے یہ کچھ مسلمان مانتے ہیں آپ میں سنا ہو اب یہاں دیکھیں سورہ مائدہ آزم پچیس موسیٰ علیہ السلام یہ بزرگ کوئی ولی بھی نہیں بلکہ ولیوں کے ولی یہ پیغمبر نبی اللہ کے اچھا نبیوں میں اولوالعظم رسول ہے یعنی یہ چنیندہ پاورفل جو پیغمبر اللہ نے بہت زیادہ فضیلت دیا ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نام آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے نبی پیغمبر رسول ہو کر رہے کیا کہا رہا ہے رب انی لا املی کو الا نفسی واقعی کہ اے میرے رب سوائے میرے اور میرے بھائی کے مجھے کسی اور پر کوئی اختیار اور پاور نہیں ہے اللہ کو اکبر جائے ترجمہ کھل کے دیکھ لیں سورہ مائدہ مائدہ پچیس موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کے کہا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر مجھے کوئی اختیار نہیں کوئی پاور نہیں تو لوگ کیسے نبی کے علاوہ عام بزرگوں اور علیہوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں کتنا مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آج کتنے مسلمان بیچارے بھولے بھولے بھٹکے ہوئے ہیں شرک کر رہا ہے بزرگوں اور علیہوں کی محبت کے نام پر ان کی عظمت ان کی شان کے نام پر لوگوں کو اس سے شرک کر رہا ہے اللہ نے بزرگوں اور علیہوں کو بہت اوچھا مقام دے ان کی شان بنائی ہے لیکن کہنا یہاں پر یہ ہے کہ ان کی جو شان ہے بزرگوں اور علیہوں کا جو مقام و مرتبہ ان کے نام پر لوگوں سے شرک کر رہا ہے استغفراللہ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے توحید پر قائم رکھے اس لئے کہا ہے کہ ترجمہ سے قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھئے کہ اندرد قرآن پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کا عقید صحیح ہو جائے گا اور گمراہ انسان آپ کو نہیں کر پائے گا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حابیل اور قابل کا واقعہ ذکر کیا ہے حابیل اور قابل دونوں آدم اسلام کی اولاد تھے تو ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی قربانی اہم چیز ہے کچھ لوگ قربانی کے نام سے ہی الرجی ہے تکلیف ہوتی ہے قربانی بہت اچھی ہے اور اہم چیز ہے تو حابیل ہے کب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی یہ قابل کو حسد ہوا جلن ہوا گسیم آیا اور کہا کہ ماں تمہیں قتل کر دوں گا اور پھر قابل نے قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو قابل تو قابل لے کر لکے اپنے بھائی حابیل کو اللہ مکتر اس کے بعد وہ پریشان ہو کہ اب کیا کرے اس کو دفن کرنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دفن کرے کہ یہ قوہ ہے قوہ نکی کھوڑ رہا تھا قوہ کو دیکھ کر کے اس کو دماغ میں بکتی چلی اس کو سمجھ گیا کہ ہاں اس طرح سے اپنے بھائی کو دفن کر سکتے کہ قوہ سے اپنے بھائی کو قربانی حاصل کی قابل نے اور پھر اپنے بھائی کو قبر کھوڑ کر کے اس کے اندر دفن کیا پورا واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میں نے بنی سالی وحرام قرار دیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ دار ہے بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایک انسان کو بھی اگر قتل کر دے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اللہ اکبر پھر اللہ نے آگے کہا کہ اگر کسی ایک انسان کو اگر زندہ کیا نے بچا لیا بچا لیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ قتل اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اس سے بہت شدہ کی اسلام نے مذہب اسلام مذہب اسلام نے تحفظ انسانیت کا کتنا زیادہ خیال لگ کر تحفظ نفس تحفظ انسانیت تحفظ مال کا بھی کی بہت اہمیت اسلام کے اندر یعنی مال کی حفظ ایک انسان بہت مہنس سے کماتا ہے تو اس کے مال کتنی اہمیت ہے اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کوئی چور مرد یا کوئی چور عورت اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹ دی جائے یہاں سے پوری ہتھیری کٹ دی جائے کلائی تک اللہ ہو اکبر فختلوائی دیاوما چور مرد ہو یا عورت ہو چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹ دی جائے تو سننے میں تو عجیب لگ رہا ہے لیکن بہت اہم ہے یہ مسئلہ اور ضروری بھی ہے کہ ایک کا ہاتھ کٹ دے گا تو پورے شہر میں امن و امان ہو جائے گا اور آپ کے خون پسینے سے کمائے ہوئے مال پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اور کوئی چوری نہیں کرے گا آج وہ پوری دنیا میں چوری اور لکیٹیو بھی اس ویسے کہ وہ چوری کرتے ہیں اگر اسلامی شریف کو اگر نافذ کیا جائے تو انشاءاللہ امن و امان ایسے ہی آ جائے گا لیکن بہر حال اتنے ہاتھ رکھیں کہ چوری پر ہاتھ کٹنا یہ ہمار آپ کا کام نہیں ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ہاتھ کٹ اس کے بعد اللہ سبحانہ رکھ کساس کا ذکر کیا سورہ مائدہ نمبر پیتاریس کساس یعنی بدلہ اگر انسانوں قتل کر دے اس کے بدلے قتل ہیں اگر کسی نے آپ کا آخ پھوڑ دیا تو اس کے بدلے اس کے آخ پھڑے جائے گا اگر کسی نے آپ کی ناغ کٹ لی اس کی ناغ کٹ لیا کسی نے کان کٹ لیا اس کے کان کٹ لیکا کان کٹ لی انن �فس بِ نفسی وَلْعَيْنَ بِلْعَيْنِ وَالْعُدُّنَ بِالْعُدُونِ وَالْسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُوْحَ تِسَاس دات کے بدلے بھی دات ہے اگر کسی نے آپ کے ایک دات میرے توڑ دیا تو اس کے بدلے اس کا بھی ایک دات توڑے جائے دو دات توڑا اس کے بدلے اس کا دو دات توڑے جائے اس نے آپ کا ہاتھ توڑا اس کا ہاتھ توڑے جائے اس نے آپ کو پیر کر لیا اس کا بھی پیر کر لیا یہ قصاص اسلام کے اندر تو اسلام نے آپ کتنا خیال لکھا ہے کہ کوئی آپ کے ایک دات کو بھی نہ توڑ سکے آپ کی ایک املی ایک املی بھی نہیں سکتا انسان کسی کا کاٹ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے اس کا بھی کساس ہے یا پھر اس کا جرمان ہے بہت بڑا اس کو انسان ادا نہیں کر پائے گا ایک امولی ایک پولٹ اگر کسی کاٹ دیا تو اس کی بھی بہت سخت سزا اسلام کے اندر ہے وہ اسلام دھرم کے ہم ماننے والے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود اور نصارہ کی مضمت کی ان کی جو نافرمانیاں ہیں یا جو اس کے غلط عقیدے تھے یہودیوں کے اپنے پیغمبروں کے بارے میں اس کی مضمت اور خاص طور کی یہودیوں کی مضمت یہودی ایسے سے بری بری بات کہتے تھے حتیٰ کہ اللہ کی خلاف بھی بول جاتے تھے یہودی تو اللہ نے سخت اس کی مضمت کیا پکڑ کی اور اللہ نے بہت سارے آزاد بھی ان کے قوم پر بھیجے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کی دعوت دی ہے دعوت دی ہے سورہ مائلہ نمبر چھتہ سیونٹی سکس بہت اہم آیا تھے کہا اے نبی کہیے کہ تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نقصان کی بھی مالک نہیں ہے اور نفع کی بھی مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے یہ صاف آیا تھے اور بہت ساری آتگیب توحید ہے یہ عقیدہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اس کے بعد بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ دعوت علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنت بھیجی گئی کیا مجھے دی لعنت بھیجی نہیں کی کیونکہ تو نفرمانی کرتے تھے اللہ اس کے سر کی نفرمانی کرتے گناہ کرتے اور کوئی گناہ کرتا تو اس سے روکتے بھی نہیں تھے جو کرنا کر رہے تو کوئی رکتا ٹکتا نہیں تھا چھوڑ دیں گناہوں پر حرام کھا رہا کھانے دو گناہ کر رہا کرنے دو جسے آج لوگ سود کھا رہے ہیں کوئی ٹکنے والا کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی کسی کا بھائی سود کھا رہا ہے کسی کا چچا سود کھا رہا ہے کسی کا مامو سود کھا رہا ہے کسی کے بہن سود کھا رہے ہیں سب چھپ پیسے بولے ہم ناراض ہو جائیں گے ان کو برا لگے گا ان کو تکلیف پہنچے گی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیچ میں کچھ تکلیف استغفراللہ یعنی آپ کی دوستی بڑھ کر کے اللہ کی محبت سے بڑھ کر آپ کی دوستی ہے آپ پر لازمی ہے کہ آپ ضرور کو منع کر رہے کم سے کم ایک بار ضرور کھنے کیا گلت کر رہے ہیں آپ حرام کام کر رہے ہیں یہ آپ کی سمیداری ہے تو اللہ نے بنی اسرائیل پر لانت بیجی اور عذاب بیجا اس کا اہم ریزن و سبب یہی تھا کہ وہ لوگ گناہوں پر اور دوسری وجہ یہ تھی عذاب مبارانی کی کہ وہ لوگ دین کے معاملے میں غلو کرتے تھے بیداتی اجاد کرتے تھے نئی نئی چیز لاتے جو شریعت میں صورت عمل نہیں کرتے اور اپنی طرف سے نئی چیزیں لاتے تھے بیدات کہتے ہیں اسی بات کو کہ ہم دین کے معاملے میں صواب سمجھ کے کوئی ایسا کام کریں صواب تو ہے نیت صواب کی لیکن اس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے تو اسی کو کہتے ہیں بیدات اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے قرآن و حدیث پر عمل کرنا مانا ہے اب تک جو گناہ غلطیاں ہو گئے اللہ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مبین من ہے آمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلی وصحبت معین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ